اس موڈیول کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ ایررز اور ایکسپشنز جو ہے ان کے بیچ میں کیا ڈیفرنس ہیں ایکسپشنز کیوں سپیریر ہیں ایرر سے یا کس صورت کے اندر ہم ایک ایرر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور کس صورت کے اندر ہم ایکسپشنز کو کیچ کرنا ہے یا ایکسپشنز کو آ کر ہونا جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو اگر سمپلی دیکھا جائے تو ہم اس طرح سے بھی اس چیز کو ویو کر سکتے ہیں کہ جو ایررز کی اکرنس ہوتی ہے وہ عام طور پر ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے وہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کس صورت کے اوپر ایرر اکر ہونا ہے جس کو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنکرونس ہے کہ ہم نے ایک فنکشن کال کیا ہے اور ہمیں پتا ہے اس فنکشن کے ریزلٹ میں کسی قسم کا ایرر آ سکتا ہے فور ایزمپل آپ ایک فائل کو کریٹ کرتے ہیں اور فائل کریٹ نہیں ہوتی تو آپ کو پتا ہے کہ جی فائل کریٹ کے ریزلٹ میں کوئی ایرر بھی اکر ہو سکتا ہے تو یہ ایک سپونٹینیس سی چیز ہے یہ ایک سنکرونس سی چیز ہے آپ کو ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہاں پہ ایرر کی اکر ہونے کے چانسز ہیں تو ایسے کیس کے اندر ہم یہ جو فائل کو اوپن کرنے کے لیے جو ایرر کر ہوا ہے اس کے لیے آپ نے ایک فنکشن دیکھا تھا ریپورٹ ایرر ریپورٹ ایرر کے فنکشن کو ہم عام طور پر یوز کرتے ہیں اور ریپورٹ ایرر کا فنکشن کیا کرتا ہے کہ اگر کوئی فیٹل قسم کا ایرر ہوتا ہے تو وہاں سے پرگرام کو بس اسی طرح سے ایکزٹ کر دیتا ہے پورے کا پورا پرگرام ختم ہو جاتا ہے جبکہ جو ایکسپشنز ہیں وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں ایکسپشنز کیا ہیں ایکسپشنز کہیں پہ بھی اکر ہوسکتی. کوئی بھی آپ ایک آپ اپریشن پرفارم کرتے ہیں اس کے ریزرل میں ایکسپشن آکر ہوسکتی. مثال ب거나 کوئی ٹر سے فرمیماری کو ریڈ کیا ایکسپشن آکر ہوسکتی ہے کو کوئی رویٹ کیا ایکسپ ویڈ متحانی مرضی پر conclusive لائم lessons پرفارم کیا۔ ایکسپشن آکر ہوسکتی ہے۔ آپ نے کسی ایک ممری سپیس کو ایکسس کیا ہے یا آپ نے کسی ایک پروژرام Gö Aviva کیا ہے تو ایکسپشن آکر ہوسکتی ہے۔ تو بے شمار معاملہ ہیں ایکسپشن کیا�۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپشنز کا آکر ہوس popularity جو بھین ویر ہے وہ تھوڑا ایسنکرونس نیچر کا ہے وہ کبھی بھی کہیں پہ بھی کسی بھی وجہ سے ایکسپشن اکر ہو سکتی ہے کچھ کیسز کے اندر ہمیں یہ ڈسٹنگوش کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ ایرر ہے یا یہ کوئی ایکسپشن ہے فار ایکزامپل کئی ایسے فنکشن ہیں جس طرح ہم نے بات کیا کہ جی فائل کو اوپن کرنے کے لیے فنکشن ہے اور اگر فائل صحیح طرح اوپن ہی ہوتی تو ایرر ہے کر ہوتا ہے لیکن اور کچھ ایسے فنکشن ہیں اگر ہم ان فنکشن کو کال کرتے ہیں تو اس کیس میں ونڈوز اکسپشن بھی تھوڑ کرتی ہے ایک فنکشن ہے ہیپ ایلوکیشن کا ہیپ ایلوکیشن کا فنکشن ہے اس کے تھوڑ ہم ہیپ ایلوکیٹ کرتے ہیں تو اگر کسی وجہ سے وہ ایلوکیٹ نہ ہو تو اس کیس میں ونڈوز اکسپشن تھوڑ کرتی ہے تو یہ ایک اس کا سنکرونس سا بہیوئر ہے تو جو باؤنٹری ہے بٹوین ایکسپشن اور ایرر وہ اتنی کوئی ویل ڈیفائنڈ نہیں ہے کبھی کبھی آپ کو لگے گا کہ اس کے ریزلٹ میں ایرر آنا چاہیے تھا لیکن آپ کو ایکسپشن مل جاتی ہے اس کے علاوہ ایکسپشنز جو ہیں وہ آپ کے پرگرام کو مزید روبسٹ بنا سکتی ہیں یعنی کہ آپ ایکسپشنز کو کیچ کرنے کا ہمارے پاس ایک سٹرکچر طریقہ ہے اور اس سٹرکچر طریقہ کیوں ہم اس پرپس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں کہ ہم پرگرام کو کوشش کریں کہ وہ ایکسپشنز سے جو بھی ایرر آیا ہے اس سے ریکور کریں اور اپنی ایکسپشن کو آگے کنٹینیو کریں جبکہ ایرر کے کیس میں عام طور پر آپ کیا کرتے ہیں کہہ رہے کہ اس میں آپ پورے کے پرگرام کو جو ہے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اس کو ڈیسٹرائی کر دیتے ہیں اور وہاں پہ سب کچھ ایکسپشن جو ہے وہ رک جاتی ہے تو ایکسپشنز ان ایررز کو پکڑنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں یا ان اپریشنز کے ریزلٹ میں جو آنیکسپیکٹڈ چیزیں اکر ہو رہی ہیں ان کو کیچ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک سٹرکچرڈ ٹکنیک ہے پھر یہاں پہ ہم ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ایرر اکر ہوتا ایرر کے ریزلٹ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ پورے پورے پرگرام کو ایگزٹ کر جاتے ہیں پرگرام ختم ہو جاتا ہے لیکن ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کئی سارے ایسے ہینڈلز ہیں جو کہ اوپن تھے پور ایگزامپل آپ نے کچھ فائلز اوپن کی ہوئی ہیں کوئی ٹیمپریری فائلز ہیں وہ اوپن کی ہوئی ہیں اور ایرر آیا آپ نے سب کچھ کلوز کر دیا پرگرام کو ایگزٹ کر دیا اب وہ جو ہینڈلز اوپن ہوئے تھے ان کا کیا تھا کوئی اور ریسورسز ہیں جو کہ اوپن تھے ان کا کیا ہوگا تو ہم ایرر کیس میں ان چیزوں کا ہینڈل نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس ایک ایسے ریسورسز ہیں جن کو کہ ہمیں ریلیز کرنے کی ضرورت ہے گاربیج کلیکشن کرنے کی ضرورت ہے ہم ان کی گاربیج کلیکشن نہیں کرتے ہم سیرا سیدھا پرگرام کو ترمینیٹ کرتے ہیں صحیح طریقہ یہ ہوگا کہ ہم اچھے طریقے سے گاربیج کلیکشن کریں ان ریسورسز کو ریلیز کریں اور انڈ میں ہم پھر پرگرام کو ترمینیٹ کرتے ہیں تو ایکسپشنز جو ہیں وہ یہ کام کرنے کے لیے آپ کو ایک سٹرکچرڈ میتھڈ پروائیڈ کر رہی ہیں کہ آپ اگر کسی وجہ سے کوئی فیٹل ایرر آ جاتا ہے کوئی ایکسپشن آ جاتی ہے تو آپ کے پاس چانس ہوتا ہے کہ آپ جو اپنے ریسورسز جن کو کہ آپ نے ایلوکیٹ کیا ہوا ہے جو آپ کے پاس ہینڈلز اویلیبل ہیں ایلوکیٹڈ ہیں ان کو ریلیز کر سکیں جو گاربیج کولیکشن کرنی ہے وہ گاربیج کولیکشن کر سکیں اور صحیح طریقے سے پروگرام کو ایکزٹ کر سکیں تو یہ آپ کو ایکسپشنز جو ہیں اس چیز کا موقع پر وائیڈ کرتی ہیں اور کئی قسم کے ایسے ریسورسز ہیں فور ایکزامپل آپ نے کوئی میموری آلوکیشن کی ہے آپ نے کسی ایک ریسورس کا کوئی ہینڈل اوپن کی ہے آپ نے کوئی ٹیمپریری فائل اوپن کی ہے آپ نے کوئی ویسے فائل اوپن کی ہوئی ہے کوئی سنکرنائیزیشن کنسٹرکٹ ہے جیسے سامافورز ہے یا سپن لوکز ہیں ان کو آپ یوز کر رہے ہیں تو وہ جو سنکرنائیزیشن کنسٹرکٹ ہیں ان کو تو صحیح طریقے سے ریلیز کرنا بڑا ضروری ہے اگرانیز کئی قسم کی پروگرامز ہیں جو اکر ہو سکتی ہیں تو ہم ان پروگرامز کو ہنڈل کرنا جاتے ہیں کہ ہم میں یہ پروگرامز آ کرنا ہو ہم ان ریسورسز کو ریلیز کریں پروگرامز کو ختم کرنے سے پہلے تو اکسپشن ہینلنگ کے تھرو ہم یہ آپریشن صحیح طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اکسپشنز آپ کو ایک اور چیز پروائیڈ کرتی ہیں کہ اگر مختلف قسم کے کیسز ہیں مختلف قسم کے ایررز ہیں تو آپ کے پروگرامز کے اندر کوئی لوجیکل ایون کوئی ایرر اکر ہو رہے ہیں تو ان لوجیکل ایررز کے لیے ہیں یا مختلف قسم کے ایررز کے لیے ہیں پروگرامر اپنی یوزر ڈیفائنڈ اکسپشنز جو ہے ان کو جنریڈ کر سکتا ہے اور ان کو مور سٹرکچرڈ طریقے سے پروسس کر سکتا ہے اور پھر اس طرح کی اکسپشنز کے کیسز میں ایک اور چیز بھی پوسیبل ہے کہ پروگرامر چاہے کہ وہ آپ کا پروگرام جو ہے اکسپشن اکر ہونے کے بعد اس کو کیونکہ پتہ ہے یہ انفیکٹ اسی ایرر کے ریزلٹ میں ایکسپشن اکر ہوئی ہے تو ایکسپشن اکر ہونے کے بعد واپس کوشش کرے کہ پروگرام اپنی ایکزیکیوشن کنٹینیو کر سکے ایکسپشنز میں ہم نے دیکھا یہ چیز پوسیبل ہے کہ آپ چاہیں تو ایکسپشن ایکسپٹ والے پارٹ کے اندر پروگرام کو کنٹینیو بھی کروا سکتے ہیں تو پروگرامر یہ بھی کر سکتا ہے کہ ایرر آیا اور ایرر آنے کے بعد وہ پروگرام کو کنٹینیو بھی کروا سکتا ہے in case of programmer defined exceptions لیکن اس طرح کی cases جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے convoluted ہوتے ہیں اس case میں programmer کو پتا ہونا چاہیے کہ جی وہ exactly کیا چیز desire کر رہا ہے اگر وہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہا کیونکہ exceptions کے case میں یہ چیز اتنی recommended نہیں ہے کہ آپ program کو continue کرائیں کیونکہ exception عام طور پر کسی error کی وجہ سے اکر ہوتی ہے اور وہ کوئی ایسا ہی error ہوتا ہے جس کے بعد program اگر continue کرے گا تو آپ کو unexpected results دے گا